بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے آخری عشرے میں جو پانچ تاک راتوں میں سے ایک رات لیلت القدر کی ہوتی ہے جس کا ثواب ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے تو وہ رات اعتقاف کرنے والے کو پہلے ہی مل جاتی ہے کیونکہ وہ دس راتوں کو جاگے گا اس طریقے سے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے کہ آپ دس دن کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے ایسے ہی قصرص سے قرآن کی تلاوت نصیب میں آتی ہے قصرص سے استقفال کرتا ہے اور عبادات کا زبردست احتمام کرتا ہے تو لیلت اعتقاف میں یہ ساری اہمیت اور ساری فضلتیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان ساری خیر کو پا لیتا ہے جب اس نے دس دن اللہ کے لیے دیا دس دن اعتقاف میں اللہ کے لیے دے دیا تو زیادہ زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا اس نے کانجابے سے ہم کنار کرے گا تو اعتقاف کی بڑی فضلت ہے اس کا بھی احتمام ہونا چاہیے اس طریقے سے روزے کو افتار کروانا روزے دار کو روزہ افتار کروانا اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں رشاہ فرمایا کہ منفط رسائمن کہانا منفط رسائمن جس آدمی نے کسی روزے دار کو روزہ افتار کروانا فرمایا کہ غیر انہو لائے نقص من عجر سائم شئیع اس کو روزے رکھنے والے کے برابر عجر ملے گا اور روزہ رکھنے والے کے عجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے آپ نے تیس روزے رکھے رمضان کے مہینے کے اور تیس افراد کو روزہ افتار کروا دیا تو کتنا سواب ملا آپ کو ساٹھ روزوں کا سواب مل گیا جتنے سواب کو آپ افتار کروانا جتنے افراد کو وہ اتنے افراد کا سواب آپ کو ملے گا اور ان کے سواب میں یعنی جن کو روزہ افتار کروایا ہے آپ کے عجر میں انشاءاللہ ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کے عجر میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو عجروں وہ سواب سے نوازے گا تو رمضان کے مہنے میں یہ کچھ عبادتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بتانا مقصود ہے کہ رمضان کا مہنہ برکت والا ہے اور اس برکت کو عبادت کے ذریعے سے حاصل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے جناب میں استغفار کیا جائے اس کے طرف رجوع کیا جائے اس کی رضا کو تلاش کرنے کی حاصل کیا جائے